پاکستان کے سیاحتی سیکٹر میں کافی کام ہونا شروع ہوا ہے ایک اہم موٹر وے پاکستان کے ایک نئے خوبصورت علاقے کو پوری دنیا کے لیے کھولنے جا رہی ہے اور وہ ہے دیر موٹر وے اس موٹر وے کے لیے زمین کی باقاعدہ خریداری شروع ہو چکی ہے اس اہم پرولپ کو ڈسکس کریں گے اسی کے ساتھ دیر میں کیڈٹ کالج کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا ہے اس سے اس علاقے میں کیا فوائد حاصل ہوں گے وہ بھی آج زیرے بحث آئے گا اس کے علاوہ ایک اور فیل جس میں پاکستان دنیا سے بہت پیچھے تھا اب ہم آہستہ آہستہ آگے بڑھ رہے ہیں اور وہ ہے لیور ٹرانسپلانٹ کی فیلڈ پاکستان میں لیور ٹرانسپلانٹ کرنے والے اداروں کی تعداد بڑھ کر آٹھ ہو گئی ہیں اور خوشی کی بات ہی ہے ان میں اکثریت ان اداروں کی ہے جو کہ مفت یا بہت تھوڑے چارجز کے ساتھ اس بہت مہنگی سرجری کو کامیابی سے سر انجام بے رہے ہیں آپ کو بتائیں گے کون کون سے ادارے ہیں اور وہ اب تک کتنے سو لیور ٹرانسپلانٹ کر چکے ہیں آئیے چلتے ہیں پہلے دیر موٹروے جو کہ سوات میں چکدرہ کے مقام سے چل کر دیر کے قریب ربات کے مقام تک جائے گی تیس کلومیٹر طویل یہ موٹروے ہوگی اڑتیس ارب روپے اس پر لاغت آئے گی یہ خیر پختونخواہ کی صوبائی حکومت کا پراریکٹ ہے یہ دوسری موٹروے ایسی جو کہ کوئی صوبہ اپنے وسائل سے بنا رہا ہے اس کے علاوہ جتنی موٹروے پاکستانے بن رہی ہیں وہ تمام کے تمام وفاق نے بنائی ہے بن چکی ہے یا بن رہی ہیں دونوں کے بات کر رہا ہوں یہ دیر موٹروے بھی چار لینز پر مشتمل ہوگی اور اس میں دو سرنگی ہوں گی تین انٹرچینجز ہوں گے اور اس کے ذریعے چکترہ سے دیر تک کا فاصلہ ستائیس کلومیٹر کم ہو جائے گا اور آپ آدھے گھنٹے کے اندر لوور دیر پہنچ پائیں گے اب یہ بڑی اہم موٹروے اس کے لیے جو زمین درکار تھی وہ بقاعدگی سے خریدی جا رہی ہے اور امید ہے اگلے تین سے چار مہینے کے اندر جتنی زمین اس روڈ کے لیے چاہیے وہ خرید لی جائے گی اور اس کے اوپر جو فیزیکل ورک ہے کنسٹرکشن کا کام جو ہے وہ مارچ سن دوزار تئیس سے شروع ہو جائے گا اور دو سال کے ارضے میں دوزار پچیس تک یہ آپریشنل بھی ہو جائے گی مارچ تک اپر دیر کے اندر ایک کیڈٹ کالیج کا سنگے بنیاد رکھا ہے جو کہ پانچ سو چودہ کنال کے پر مشتمل ہے تین ارب اسی کروڑ روپیس پر لاغت آئے گی اور اس میں چھ سو طلبات جو ہیں وہ تعلیم حاصل کریں گے پالیٹ تو اچھا ہے دیر کے دونوں ایریاز لور بھی اور اپر بھی بہت زیادہ محرومیوں کا شکار ہے لیکن ایک چیز میں سمجھنے سے قاسر ہوں جتنے پیسوں سے خرپختونخواہ کی حکومت یہاں پر ایک کالیج بنا رہی ہے پین ارب اسی کروڑ روپے سے اتنی پیسوں سے ایک یونیورسٹی بنائی جا سکتے تھی اور کالیج تو آپ پچاس کروڑ روپے سے لے کر ایک ارب روپے تک بنا سکتے ہیں تو ایک کالیج بنا دیا جاتا ایک یونیورسٹی بنا دی جاتی اتنی پیسوں سے دونوں ضروریات پوری کی جا سکتے تھی لیکن نہ جانے اتنا لیوشلی خرچ کرنے کی وجہ کیا تھی میں یقینا ان سے اختلاف بھی کروں گا اور یہ سمعنا چاہوں گا کہ اگر کوئی خرپختونخواہ کی حکومت کا نمائدہ ہمیں کانٹرٹ کر کے اس کی ریجنگ دینا چاہے تو ہم اس کو اپنے شو میں ڈسکس پر کریں گے اس کی وجہ کیا ہے ہمارے پاس وسائل کم ہیں مسائل زیادہ ہیں تو ہمیں راشننگ کرنے ہی ہوگی ہم ایاشی آفورڈ نہیں کرتے ہیں جس کاریڈ کالیج میں چھ سو طلبہ پڑھیں گے اتنے ہی پیسوں سے دس ہزار طالب علموں کو عالی تعلیم انیورسٹی کے اندر کالیج میں دی جا سکتے ہیں ہی چلتے ہیں آج کی دوسری عام خبر کی طرف وہ ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی لیور ٹرانسپرانٹ ہاسپٹلز کی تعداد آج سے چھ سات سال پہلے تک پاکستان میں ایس اچ کوئی بڑا انسیچوٹ نہیں تھا لیور ٹرانسپرانٹ کا پاکستانیوں کی بڑی تعداد انڈیا جاتی تھی بہت مہنگا پڑتا تھا پھر وہاں جاکے مچاری ڈونیشنز ہی کٹھے کرتے تھے آہستہ آہستہ ہی چیز پاکستان میں آئی تو اب ہمارے پاس آٹھ ہاسپٹلز ایسے ہیں جہاں پر باقائدگی سے لیور ٹرانسپرانٹ ہو رہے ہیں ان میں سے سب سے بڑا سینٹر ہے سندھ کے اندر گمبرٹ انسیچوٹ آف میڈیکل سائنسز جو اب تک پانچ سو سے زائد لیور ٹرانسپرانٹ کر چکا ہے اور سارے کے سارے فری آف کاسٹ ہوئے ہیں اس کے بعد دوسرے نمبر پر ہے پنجاب کا پی کی آل ای جو کہ شہباز شریف نے اپنے آخری وزارت حالہ کے دور میں شروع کیا بہت خوبصورت پاریکٹ ہے تین سو پانچ لیور ٹرانسپرانٹ یہ اب تک کر چکا ہے اس کے علاوہ کڈنی کے بھی چار سو ٹرانسپرانٹیاں ہو گئے ہیں تو جو تین سو پانچ یہاں پر ٹرانسپرانٹ کیے گئے ہیں ان میں سے 51 فیصد مکمل طور پر فری کیے گئے ہیں 28 پرشنڈ لوگوں نے پارشلی کانٹریبیوٹ کیے ہیں کیونکہ 50 لاکھ روپے کا یہ ایوریج ایک آپریشن ہے کسی نے پائن لگ دیا کسی نے دس لگ دیا باقی کو مجھے سب سے ڈائز کیا جبکہ سو میں سے صرف 21 فیصد لوگوں نے اپنے ٹرانسپرانٹ کے پورے پیسے پیئے کیے ہیں جبکہ 79 پرشنڈ لوگوں نے یا مفت کروایا ہے یا پارشلی اسے ڈالا ہے پھر بھی اس کا پاکستان میں اتنے کم نرخوں میں ہونا کوئی موجزے سے کم نہیں ہے اور پاکستان ایک ایسا ملک جہاں پر کہا جاتا ہے کہ باہ سے پندرہ لاکھ افراد ایسے ہیں جن کو لیور ٹرانسپرانٹ کی ضرورت ہے جبکہ ہم بمشکل دو دھائی ہزار لوگوں کا ایک سال کے اندر لیور ٹرانسپرانٹ کر پاتے ہیں اور اتنے لوگ ہی امیر ہونے کے علیہ سے بہر سے جا کے کروا لیتے ہیں کوئی چائنا چلا جاتا ہے کوئی انڈیا کوئی یورپ کوئی امریکہ لیکن باقی لوگ بچارے سسک سسک کر مر رہے ہیں حکومت کو نہ تو صرف لیور ٹرانسپرانٹ کی فسیلٹیز بڑھانے کی ضرورت ہے بلکہ اس کے اسباب کے سدھے باپ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کرنا چاہیے جو یہ بلیڈ کا غلط استعمال ہے سرنجس کا غلط استعمال ہے کھانوں کا غلط استعمال ہے اور ہیپرٹس بی سی وغیرہ کی جو بڑھتی بیماری ہے ان کو اگر ہم بڑھنے سے روک دیں گے ہنگامی بنیادوں پر جس طرح ہم نے کرونا کا روکا ہے یقین کیجئے یہی تعداد جو آج بارہ پندرہ لاکھ ہے یہ کم ہو کر ایک ڈیڑھ لاکھ ہو جائے گے کے لئے چند سالوں کے دورہ ہیں پھر پاکستان میں اب سویپ لیور بھی شروع ہو گیا ہے سویپ لیور ٹرانسپرانٹ میں ہوتا ہی ہے کسی ایک مریض کا رشتہ دار اگر اس کے ساتھ میچ نہیں کرتا لیور ٹرانسپرانٹ کے لیے لیکن وہ ہیلدی ہے تو اس ڈونر کو کسی اور مریض کے ساتھ اٹیج کر دی جاتا ہے جو کہ اس لیور کو لیتا ہے اور اس مریض کا وہ اشتہ دار اس مریض کو اپنا لیور دیتا ہے تو آپس میں ڈونر سویپ کر لی جاتے ہیں کیونکہ پاکستان کے کانون کے مطابق آپ لیور ٹرانسپرانٹ یا کڈنی ٹرانسپرانٹ یا ٹرانسپرانٹ کسی فیلڈ میں پیسے دے کر حصہ آزا نہیں خرید سکتے یہ غیر کانونی ہے تو سویپ ٹرانسپرانٹ حکومت اپنی نگرانی میں کر رہی ہے پی کے لائی نے اس کو شروع کی ہے وہ ایک پول بناتے ہیں مخت مریضوں کا پتہ رکھتا ہے بی پوسٹیف کے یہ فیملی ہے کوئی ایک پوسٹیف کی فیملی ہے تو اے والوں کو کوئی دوسری فیملی کا ڈونر دے دیتے ہیں اور اس فیملی کا تیسری فیملی کو دے کر ساروں کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ ایک فیملی سے ڈونر لے دیا جائے لیکن اس فیملی کو کو ڈونر نہ دیا جائے یہ ایک بائی لیٹرل ڈیل ہوتی جو قومت کی نگرانی میں بڑی فیر لیکی جا رہی ہے اس کے علاوہ پی کے لائی کو اب ایک ٹیچنگ ہاسپٹل کا درجہ دے دیا گیا ہے اس کے ساتھ ایک نرسنگ کالیج اور ایک ٹیکنالوجی کالیج بھی شروع کی جا رہا ہے تاکہ پاکستان کے اندر لیورڈ سرجنز لیورڈ تیکنیشنز نرسیز پیرامیڈیکل سٹاف کو تیار کیا جا سکے اب یہاں پر کون کون سے ہاسپٹل ہیں اگر آپ جاننا چاہیں تو سب سے بڑا گمبٹ انسیچوٹ جو کہ سندھ کے اندر گمبٹ کے مقام پر ہے پھر پی کے لائی ہے پھر ڈاؤ یونیورسٹی ہے پھر الچیفا ہاسپٹل پرائیویس سیکٹر میں ہے قید اعظم ہاسپٹل پرائیویس سیکٹر میں ہے شیخزائد ہاسپٹل لاہور جو ہے یہ نیم سرکاری سیکٹر میں ہے پھر ایس آئی یو ٹی سندھ کے اندر بہت بڑا ایک انسیچوٹ ہے جو فری آف کاسٹ ہے اور ایک ڈاکٹر زیاودین آسپٹل پرائیویس سیکٹر میں کراپشی کے اندر ہے خرپختونخواہ کی بہتنے رہائشی ہیں ان کو لیور ٹرانسپرانٹ کی فسیلٹی ہیلتھ کارڈ پر دے دی گئی ہے اور اب تک تیس افراد فری آف کاسٹ اس فسیلٹی سے فائدہ اٹھا چکے ہیں پنجاب کے اندر بھی یہ فسیلٹی اناؤنس کر دی گئی ہے دو ہاسپٹل کے ساتھ اٹیشمنٹ ہوئی ہے پی کئی ایلائی اور بہری ہاسپٹل جو کہ بہری آرچیڈ لاہور میں ہے لیکن ابھی تک کوئی اس ہیلتھ کارڈ کے اوپر سرجری ریپورٹ نہیں بھی جو کہ اکلے ایک ڈیٹ میرین میں ہونے کی امید ہے تو پاکستان تمام تر مسائل کے باوجود چل رہا ہے اللہ کے موجزوں میں اس ایک موجزہ ہے ہمارے امتحان اللہ کو شاید اور منظور ہے لیکن ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے امتحانوں کو آسان کریں ہماری مشکلات کو ختم کریں اور ہمیں جلد از جلد اس تحقام دیں آج کے لئے اتنا ہی اپنے میرز بان عبد الرحمن کو جاہاں دیجئے اللہ نکے پان موسیقی